اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آپ دیکھ رہے ہیں کیجن ویدی شای یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو بنانا سکھوں گی ریڈ ویلوٹ کیک بہت ہی ایزی لی آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں آپ اسے کسی دیکھچے وغیر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے اوون میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگیا آپ اس میں بنا سکتے ہیں ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کا کیک بنتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے تین انڈے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ون اینڈ ہاف کپ میدے کا اور اسے پہلے ہی آپ چھان کے رکھ لیں اور اب آپ کو چاہیے چینی ایک کپ آپ چینی ڈائریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے پیس کے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اور آئل آپ کو چاہیے ایک کپ اور وینیلا اسنس آپ کو چاہیے ون ٹی سپون اور بیکنگ پاودر آپ کو چاہیے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ریڈ فوٹ کلر وہ آپ اپنے حساب سے لے لیں میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون لیا ہے فوٹ کلر میں نے یہاں پہ پاؤڈر فارم میں لیا ہے آپ لیکوڈ والا بھی لے سکتے ہیں پاؤڈر فارم میں بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آفیلیبل ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک بڑے سے باؤل میں تین انڈے لینے ہیں اور اسے آپ نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے یہاں پہ میں الیکٹرک بیٹر یوز کر رہی ہوں آپ جو ہے وہ فوک سے بھی بیٹ کر سکتے اور ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اتنا بیٹ کرنے کے انڈوں کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور ساتھ ہی میں اس میں چینی بھی ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ چینی جو ہے وہ میں نے آئسنگ شیگر نہیں لی اور یہاں پہ آپ نے اسے اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ چینی جو ہے وہ انڈو کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور دیکھتے دیکھتے ہی ساتھ اس کا کلیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وائٹ ہونہ سٹارٹ ہو جے گا انڈو کا بیٹ ہونے کے بعد تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انڈے اتنے اچھے سے بیٹ ہوں چکے ہیں اب جو ہے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں انڈو کے ساتھ میں نے چینی کو اسی لئے آئڑ کیا تھا تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے انڈوں کے ساتھ اور اب آپ اس میں آئل ڈال دیں اور آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اسے دوبارہ اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس میں بیٹر سے جب آپ بیٹ کریں گے انڈوں کو تو اس میں بالکل بھی چینی کے چنکس وغیرہ نہیں رہیں گے اور ساتھ ہی پھر آپ اس میں وینیلا سنس ایٹ کر دیں اور وینیلا سنس ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ آئل جو ڈالا ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے اب میں فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں میں نے جو پاودر تھا فوڈ کلر کا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ کو ایڈ کیا اور وہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گے جتنا مجھے ضرورت ہوگی میں اتنا ہی ڈالوں گی فوڈ کلر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے بیٹر کو سائٹ پہ کر دینا ہے اور جو میدہ چان کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر بیکنگ پاودر کو ڈالنا ہے اور میدے کے ساتھ بیکنگ پاودر کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور میدے کو آپ نے ضرور چاننا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہ ہو اگر آپ میدے کو نہیں چانیں گے تو وہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا اور اب جو ہم نے انڈے مکس کر کے رکھے ہوئے تھے جو ہم نے بیٹر بنایا ہوا تھا اس کے اندر آپ نے میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور پھر اسے مکس کرتے جانا ہے بہت زیادہ ایک دم سے ڈال کے اسے مکس نہیں کرنا کیونکہ جب ہم زیادہ میدہ ڈالیں گے تو پھر وہ زیادہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا میدہ ڈالتے جائیں اور ساتھ ہی اسے مکس کرتے جائیں اور میدے کو مکس کرتے ہوئے آپ نے بہت زور زور سے اسے مکس نہیں کرنا آپ نے بہت ہی سوفٹلی اسے مکس کرنا ہے تاکہ میدہ جو ہے وہ آرام سے اس کے اندر مکس ہو جائے تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میدہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اس میں میں نے فوڈ کلر تھوڑا سا اور ایٹ کیا ہے کیونکہ مجھے فوڈ کلر کم لگ رہا تھا اور اگر آپ کو بہت زیادہ رڈ ڈاک رڈ محرون کلر چاہیے تو آپ نے تھوڑا سا اور ایٹ کر لینا ہے مجھے بس رڈ کلر چاہیے مجھے بہت زیادہ ڈاک محرون کلر نہیں چاہیے کیک کا تو بس مجھے اتنا ہی بہت ہے فوڈ کلر اور بیٹر کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک پین لوں گی ایٹ بائی ایٹ انچز کا اور اس کے اندر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور آئل سے گریس بھی کر دیا ہے اسے اور جتنا بھی اب کیک کا بیٹر ہے وہ میں اس میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اس کو اب میں بیک کروں گی 40 to 45 minutes 350 فارن ہائٹ پہ میں اسے اوون میں بیک کر رہی ہوں آپ اسے پتیلے میں بھی کر سکتے ہیں ہر اوون کا الگ الگ temperature ہوتا ہے الگ الگ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے اوون کو اپنے مطابق جو ہے وہ آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور بیٹر جو ہے وہ میں پین میں ڈال چکی ہوں آپ اس کے بابلز جو ہے وہ ٹیپ کر کے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور کسی سٹک سے بھی آپ اس کے بابلز جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں تو جی یہاں پہ کیک جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے اور اب اسے چک کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سٹک اندر ڈال کے دیکھیا تو بالکل کلین نکلی ہے اس کا مطلب ہے کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے اگر آپ کی سٹک کے ساتھ کیک لگ کے باہر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیک اندر سے ابھی کچھا ہے اسے تھوڑا سو اور بیک کر لیں کیک کو بیک کرنے کے بعد آپ اسے تھنڈا کر لیں اور اب چلتے ہیں آئسنگ کی طرف اس کی اور یہاں پہ میں نے 400 ایمل فریش کریم لیا آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اور نیچے ایک بڑے سے پرانت میں میں نے برف رکھی ہے اور اس کے اندر میں نے باول رکھا ہے جس میں کریم ہے اب آپ نے اسے بیٹ کرنا ہے اور اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈبل ہو جائے آپ کسی بھی برینڈ کی کریم یوز کریں تو آپ اس کو برف والے باول میں رکھ کے اسے بیٹ کریں تاکہ اچھے سے اور جلدی بیٹ ہو جائے کریم کو تھوڑا سا بیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں 10 to 15 ٹیبل سپون آپ نے اس میں آئسنگ شگر کے ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر نہیں ہے تو سمپل آپ چینی کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں اور اسے چھان لیں اور جو اس کا پاودر بنے گا وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں اس میں آئسنگ شگر ایڈ کر رہی ہوں اور آئسنگ شگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس سے اچھے سے پہلے ایسی مکس کروں گے اور اس کے بعد پھر میں بیٹر سے اتنا بیٹ کروں گی کہ چینی جو ہے وہ مکس ہو جائے اس کریم میں اگر آپ ونیلہ ایسنس ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈال لیں وہ آپ کے اپنی چوائس ہے میں اس میں ونیلہ ایسنس نہیں ڈالوں گی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ کریم جو ہے وہ اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ اس کے اندر سے بیٹر کو سائٹ پہ کر لیں اور کیک جو ہے اس کے آپ نے دو پیسز کر لینے ہیں اور کیک کے جو اوپر والی بھریق سے ایک لیئر ہوتی ہے آپ نے اسے اتار کے الگ رکھ لینا ہے اور کیک کو درمیان میں سے دو پیس کر لینے ہیں مطلب دو لیئرز اس کی کر لینی ہے تو یہاں پہ ایک لیئر جو ہے وہ میں نے رکھ لی ہے اور کیک کے نیچے آپ نے تھوڑی سی کریم لگانی ہے تاکہ کیک جو ہے وہ اپنی جگہ سے سلپ نہ ہو اور کیک کے اوپر جو ایک بھریق سی لیئر آ جاتی ہے آپ نے اسے اتار کے الگ رکھ لینا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا کرم کر لینا ہے جیسے موٹے موٹے چنگ سوتے ہیں آپ نے اس کو ایسے کر لینا ہے اسے بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا کیک کو سورپ بنانے کے لیے آپ نے اس میں شگر سیرپ ایٹ کرنا ہے اور شگر سیرپ بنانے کے لیے آپ نے ہاف کپ پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑی سی چینی کو ایٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ کا شگر سیرپ تیار ہے اب آپ نے کیک کی پوری لیئر کے اوپر تھوڑا سا شگر سیرپ ایٹ کر دینا ہے اور شگر سیرپ کو ایٹ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے سٹیک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس پہ کریم لگانا سٹارٹ کر دینی ہے فرس لیئر کے اوپر آپ نے اچھے سے کریم لگا لینی ہے اور کریم لگانے کے بعد آپ نے سیکنڈ لیئر اس کے اوپر رکھ دینی ہے تو یہاں پہ میں کریم لگا چکی ہوں فرس لیئر کے اوپر اور ساتھ یہ میں اس کے اوپر رکھوں گی سیکنڈ لیئر اور سیکنڈ لیئر پہ بھی سیم سٹیپ کرنے ہے پہلے شگر سیرپ ایٹ کرنا ہے اور شگر سیرپ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ کے لئے سٹی کرنا ہے تو میں یہاں پہ سیکنڈ لیئر کے اوپر بھی شگر سیرپ اچھے سے لگا چکی ہوں اور ایک سے دو منٹ کے بعد پھر آپ نے اس کے پر کریم لگانی ہے تاکہ شگر سیرپ اچھے سے اندر تک چلا جائے کیک کے اور کریم لگانے کے بعد اوپر آپ نے کریم لگا لی ہے اور کریم لگانے کے بعد آپ نے سائٹس پہ بھی کریم لگانی ہے اور سائٹس کو بھی پراپر کور کرنا ہے اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے پورے کیک پہ اچھے سے کریم لگا دی ہے اب میں اسے کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ ڈیکوریشن کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ ہو گیا ہے اب جو کیک کے ہم نے چنکس بنا کے رکھے ہوئے تھے جو ہم نے اوپر والی لیئر اتاری تھی اس کے اب اسی لیئر کو آپ نے تھوڑا سا کرنی ہے اور کرنے کے بعد آپ نے اسی سی کیک کی ڈیکوریشن کرنی ہے یہ بہت ہی سمپل ڈیکوریشن ہے آپ اس پہ چیریز بھی لگا سکتے ہیں آپ جیلیز وغیر بھی اس پہ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائس ہے مجھے یہ سمپل سی ڈیکوریشن زیادہ اچھی لگیا تو اس لئے میں نے اسے ایسے ہی رکھا ہے باقی آپ کے اپنی چوائس ہے کہ آپ نے اس کے اوپر فلاورز بنانے ہے اس کے اوپر اوپر والی جو لیر ہوتی اسے بھی میں نے زیادہ نہیں کیا اسے بھی میں نے کیک میں یوز کر لیا ہے اور یہ کیک جو ہے وہ بالکل تیار ہے اب آپ اسے سرف کریں کوئی مہمان آجے تب آپ بنا سکتے ہیں آپ کسی کی برد وغیرہ ہو تب بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسیپی ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ ہے کیک کی فائنل لکھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اب میں ملوں گے آپ کو اپنی نیو ویڈیو میں اور نیو ریسیپی کے ساتھ تب